اس پاک کی بڑی خبر بتا دے مراد آباد سے اس پاک کی بڑی خبر مراد آباد سے بی جے پی پرتیاشی سرویش حسنگ کا ندھن مراد آباد میں کل ہی ہوا تھا مددان کس دنوں سے بیمار چل رہے تھے سرویش حسنگ ان کا ندھن ہوا تو کلی مددان بی جے پی کے پرتیاشی سرویش حسنگ کا ندھن تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں اس پاک کی مراد آباد سے حالانکہ وہ پرچار کیلئے بھی نہیں نکل پائے اور کلیمت دان جس طریقے سے مراد آباد میں ہوا سرویش سنگھ کو بی جی پی نے ٹکٹ دیا تھا اور وہیں سے سماجوادی پارٹی سے یا گڑوندن سے روچی ویرہ پرتیاشی رہی حالانکہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سرویش سنگھ کا ندھن محمد عمران ہمارے ساتھ سیوگی ہے جڑے ہوئے ہیں محمد عمران کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے بی جی پی پرتیاشی سرویش سنگھ وہ لوگوں کے بیچ بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے اور خبر آئی کہ ان کا ندھن ہو گیا یہ بی کو بتانا چاہوا کہ مراد آباد کی راجنی اپی کے لیے یہ بہت بڑی چھتی ہے اور کومن سرویش سنگھ ایک سیاسی پریواز سے تعلق رکھتے تھے ان کے پتا جی بھی تین بار آنگرے سے بیدائق تھاوڑا رہتے رہے تھے پتا کے بعد اُس ورہا سب کو کومن سرویش سنگھ نے سمالا اور سمال کے بعد وہ پہنچ بار بیدائق رہے اور ایک بار سانساز ہے اس بار بھی بھاتے انٹا پائٹی کی انہیں ان پر ایک بار بھی بھروس ہے جاتا ہے اور اس چنان پرچار کے دوران وہ فنسلے دور رہے بیماری کے چلتے ہیں لیکن انہوں نے نیٹ ٹو نیٹ فائٹ سمال جاتی پر پائٹی کی پرچاری رچی ورہا سے کی ہے اور پورا کلا مقابلہ انہوں نے دیا تھا کہاں علاج چلنا تھا کہاں ایڈمیٹ تھے کچھ جانکاری آپ کو آکر ہوا کیا تھا ان کو کئی دن سے بیمار وہ چل رہے تھے پچھلے کافی سمیہ سے بیمار تھے اور دلی میں ان کا علاج چلنا تھا اور چنان پرچار کے دوران بھی صرف وہ اپنا نامانگن کرانے کے لیے آئے تھے اور جب گرامنٹی ہمیشہ کیا جو دنسبہ ہوئی تھی اس میں پہنچے تھے لیکن ان کا ساتھ پرچار سے دور رہے تھے یہاں مراد آباد میں کون کون ان کے پریوار جن موجود دیکھیں ان کے پریوار کا بتان چاہوں ہاں کہ ان کے ایک بیٹا ہے جو کی بڑا پرزے بھاچے انتہ پارڈی کے بیرائے کا سلطان سنگھ اور ان کے ایک بیٹی ہے حالانکہ اگر بی جے پی اکھیمی کی بات کرے تو جس طرح سے کلی ابھی مددان ہوا ہے اور ایسے میں یہ خبر واقعی شتی ہے بی جے پی کے لیے بھی اور مراد آباد باستیوں کے لیے تو ظاہر طور پر اگر کہا جائے تو ایسے میں کیا کچھ شوک سمیدنا بی جے پی کے کار کرتا یا وہاں کی لوگ ویقت کر رہے ہیں دیکھیں بلکل صحیح سوال آپ کا کہ مراد آباد کی بھارچہ جنٹا پارٹی نہیں ہر پارٹی کے وہ سیکولر نیتا تھے اور بات کروں میں چناپ کی تو مطلم سماس کا بھی ایک بڑا دھڑا ان کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ہر سماس کو ساتھ لے کے چلتے تھے سیکولر نیتا میں ان کی گنتی تھی ہاں یہ اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک دبنگ پرویرتی کے نیتا تھے لیکن انہوں نے ہر سر سماس کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور یہی ہے کہ تھاؤدارہ کی راجنیتی میں انہوں نے جسے چاہا اسے بنایا ہے اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانچ بار بیدائیت تھاؤدارہ سے رہے اور ایک بار سانسط بنیں اس کے علاوہ اگر آپ سے جاننا چاہے ہیں ظاہر طور پر کل انہوں نے ووٹنگ کی تھی جی بلکل بورٹ کاشت کیا تھا لیکن ان کی جو حالت اتنی بیتر نہیں تھی لیکن ان کا جلوے کو سلام کے انہوں نے ایسی حالت میں بھی اپنا مت کا پریوک کیا تھا تو ظاہر طور پر اس دوران انہوں نے کیا کہا کیا کچھ کہا تھا وہ ذرا درسکو کو بتائیے کیونکہ آپ لوگوں کی آخری وہ ملاقات ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بولنے کی ان کی حالت اتنی گمبیر تھی کہ بولنے کی کنڈیسن میں وہ نہیں تھے اور جن سوا پہ بھی جب وہ پہنچے تھے تو صرف لوگوں کا ہاتھ اٹھا کہ انہوں نے عبیوازن کیا تھا اور انہوں نے بھاتو لوگوں کا صدا پیار ملتا رہا ہے چیک ہے آپ بنے رہیے منیش شکلہ جی آپ روکتا بی جے پی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ دکھت خبر بی جے پی کے لیے ہے مراد آباد واسیوں کے لیے ہے جس طریقے سے ندھن کی خبر آ رہی ہے بی جے پی پرتیاشی ابھی رہے کلی انہوں نے ووٹ بھی ڈالا کوئر سرویش حسنگھ ظاہر طور پر کیا کچھ آپ اپنا پرتکریاں کیا کہیں گے کیا مراد آباد کے پول سامسد رہے اور ورکمان میں بارتی جلتہ پارٹی کے مختی آخر ہیں سرویل چنگ جی کے مرتو سے بارتی جلتہ پارٹی تب دھائے دکھی ہے نسچت روپ سے ایک اس چھتر کے بارتی جلتہ پارٹی کے رہنسٹ میتا جوڑا ایک بباؤ تھا پورے چھتر میں مراد آبادی نے آسپاس جلتہ پارٹی کو آدھات لگا ہے پولی چھتی ہے آرٹس نے ان کو پرتیاشی بنایا تھا ان کے پہلے کے جو کام سے سامسد رہتے ہیں اس کے ناتے سے اب پورم پیٹا پرمیشور کے ہی کامنا ہے کہ ان کے پریوازے لوگ کو پریوازی پارٹی سے لوگ ہیں ان کو اس دکھ کو سہن کرنے کی شکتی دیں اور پنی آتما کو اپنے سریچاہوں میں اتھا ہو رہے دھنیواد جنڈے کے لیے منجری اور جس طریقے سے یہ بڑی خبر مراد آباد سے حالانکہ کلی مدان اور آج جس طرح خبر آئے کہ پرتیاشی بی جے پی کے سرویش سنگھ کا ندھن ہمارے ساتھ ورشت سیوگی دھریند پنڈیر جی جوڑے ہیں سر جس طریقے سے کافی لمبے سوے سے بیمار چلنے تھے کل مدان بھی کیا انہوں نے لیکن پترکاروں نے سوال کیا کچھ بولے بھی نہیں اور آج یہ خبر کہ دلی کیمز میں ان کا علاج کے دوران ندھن دیکھیں یہ بڑی دروہ کے پوئی استطیق ہوگی بی جے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکا بھی ہوگا کیونکہ یہ جب اس کو لائے گیا اس سے پہلے یہ ایمز میں تھے جب اس کو سکیٹ دیا اس کے بعد یہ ایمز سے بہار بھی آئے تھے تب اس سمیں بھی خراب تھے اور یہ بات بی جے پی کے لیے اس لیے بھی خراب ہے کیونکہ ایک تو چناؤں وہاں ہو چکا ہے اور سرویر سنگھ اکیلے ٹکٹ سے اگر مینکوری کو چھوڑ دیا جائے جن کو ویسٹر پردیش کی کسی بھی سیٹ پر اب اس کے پاس ویسٹر میں کوئی راجپوٹ امیدوان نہیں ہے اور یہ اس نے کہا گیا تھا کہ ایک ٹکٹ دیا گیا ہے وہ بھی ان کو جو بہت ہی بیمار ہیں پریشان ہیں اور جن کے بہت زیادہ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی دکت پی جے پی کو سیکنڈ اور سرڈ پیز میں آئے گی چونکہ جہاں جہاں سے یہ بدان آگے پڑھے گا وہاں وہاں راجپوٹ سماج کا بیروند لگاتار پڑھے گا کیونکہ ان کے پاس اب کوئی یہاں لیلرشپ نہیں دوسرا ایک کارن یہ بھی ہے کہ پارٹی اگر جیستی ہے چناؤ ہو چکا ہے تو جیتنے کے بعد بھی پارٹی کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے اس کے بعد ان کو اس پر دوبارہ مددان کرانا ہوگا تو اس پر مددان ہو چکا ہے اس پر بط دیا جا چکا ہے لہذا اس پر ایک بار گوھر کرنا ہوگا لیکن جو موجودہ سمیمہ میں ہے جو اس کی سمیدانی جسیتی ہے کہ اس پر وہ کہتے جیت جس کا جو ہے نومینیشن ہوا اس کے بعد اس پر ووٹنگ ہوئی تو اس کے بعد گوپ بھی ہونے پر اس کی جیت کی اناونس اجر جیتے ہیں تو کی جائے گی تو یہ ایک اور الگ situation مرادہ بات میں ہوگی کہ اگر وہ جیتی ہے بی جے پی تو ان کے پاس جیتے ہوئے مدوار اس وقت موجود نہیں ہوں گے ان کا اس سے پہلے ہی نیتہ نو چکا ہوگا تو یہ کافی ایک مجھے لگتا ہے کہ بی جے پریشانی بری خبر ہے اور سرویر سنگھ چونکہ اس پورے لمبے سمیتے سرویر سنگھ اپنے سمرتوں کے بی جے پی کیلئے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ بڑی دکھدائی ستیتی ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے آقلن بھی کیا آپ کا وشلیشڑ درشکو نے سمجھا پشمی اپی ابھی کئی سیٹ ایسی ہیں جہاں ووٹنگ بھی ہونی ہے سرویر سنگھ لگاتار بیماری کی بیچ وہ اپنا نامانکن بھی داخل کرتے ہیں اس توران بھی وہ تصبیر سامنے آئی تھی کل کی بھی تصبیر سامنے آئی سوال یہ کی بی جے پی کار کرتا ہو کے بیچے کہیں نہ کہیں اگر کہا جائے جو ایک بوسٹ کرنے کی کوشش ہوئی تھی کیا تھوڑا ڈھیلے پڑ جائیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے دو تین جو خیر ہیں ان سب میں کافی مہتپون ہوں گے راجکو ووٹر جو چاہے آپ امروہ میں ہوں گے چاہے آپ ادھر سے نکلتے میرے سے نکلیں گے چاہتی چوہی سی میں ابھی وہ اس کے بعد نویڈا ہے تو یہ بات اور ان کے لیے مجھے لگتا ہے پریشانی کا سبب بنے گی جس کو مکرمنتری یوگی عزیسینات اپنی لگاتا کوشش سامان لے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کوشش ماروار سے اس طرح کے ویجوال سائے پوٹے جائے آپ نے دیکھاؤ ہمارے میں ابھی کچھ نے پہلے جوائن گیا لیکن اس وقت بھی آج الگ الگ جگہ پر راجبو ساماج کی میٹنگ میں یہ سببت لی گئی تھی کہ وہ بی جی پی کو ووٹ نہیں کریں گے تو ایسے میں مجھے اگر ہم راجبو سور پر دیکھ جائے گا راہول جی مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی سمسیا ان کے لیے ان کو ٹکیٹ دیا گیا تو اسی وقت یہ کہا گیا تھا چونکہ جن پنچائتوں میں شامل ہوئے کور کرنے کے لیے ان سب پنچائتوں میں یہ کہا گیا جان بوج کن ایک ریڈرشیت کو خمک کرنے کی کوشی کی جا رہی ہے اور اس میں ایک ایسے سرکس کو ٹکیٹ دیا گیا جن کو ابھی ایم سے لایا گیا تھا اور ان کی صرف ٹھیک نہیں تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیجی پی کے لیے اور کم مددان اس کے لیے اس کی صرف اور خراب کر سکتا ہے کیونکہ مددان کم ہوا ہے اور مددان کم ہونے میں کسی کی بھی طرف جا سکتی یہ کہا نہیں اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ جب ٹکٹ بٹوارہ ہوا حالان کی پہلے سرویش سنگھ آیا بعد میں مینپوری سے جیویر سنگھ کا نام سامنے آیا وہ کہا گیا مینپوری بھی سیٹ ایسی دے دی گئی ہے جہاں سنگھ ہونا اے کم ہے اور بیماری کا حوالہ بھی دیا جا رہا تھا ٹکٹ بیماری میں نکل نہیں پائیں گے جس طرح سے جاتی گا تھا دھرم کے آدھار پر ووٹ کی گرنا بھی لوگ کر رہے تھے بڑی بڑی مشکل ہوگی بس کہنے کے لیے دے دیا گیا تو اب ان کا ندھن تو ہو چکا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ ایک میاسس جو جانا چاہ رہا تھا وہ تو اب اور پکتہ ہو گیا مجھے لگتہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی خراب خراب کی ہے کہ اگر جیسے بھی ہیں تو وہ ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے جیسے لگتار بڑھے گا جو کم ہونے کی بجائے تھا کیونکہ یہ چیز اور پریشن ڈالے بھی کہ آپ نے بیماری میں کیسے سکھ ہو جس پر جس کو ٹکٹ جو خود سے سواف نہیں ہے آپ اس کو ٹکٹ دے کر ان کے لیے پریشانی اور ہو کی کسی بھی بیمار گستی کے لیے اتنا ضبردست طریقے سے چونکہ چناؤ لڑنا کوئی ایک آسان وہ نہیں ہے اس پر ایک لنبے سمیت تک آپ لڑتے ہیں وَاکِ شریف کی سکتی یا تمام پریشر کرنی آپ دیکھ سب اور رات دن مہنس کرنی ہوتی ہے اور یہ ہی رہا کہ روچی ویرہ اور سٹی حسن والا بھی ماملہ آگیا کی سامنے اس طریقی کا پرتویدندی نہیں جس سے مقابلہ ہو تگڑا یہ ہمیں لگتا سماج وادی party بھی یہ سوچ لی تھی اگر وندن بھی یہ سوچ اگر وہ جیت جاتے ہے تو پیجر کوئی مطلب اس سٹی مجھے نہیں لگتا کہ پیجر کوئی فائدہ ہو اگر اس سٹی کمجور رہتے ہے اور ان سے پاس جیتا کہ موٹی کم ہو رہی ہے اس سٹی میں ان کے لئے آگے اور دیکھ سٹی دنواد دنن سر ہمارے ساتھ جنڈنے کیلئے اور وستار سے ہر ایک استطیق کو بتانے کیلئے سہر طور پر 71 سال کی عمر میں کوئر سرویش حسنگ کا ندھن لمبی بیماری لگاتار علاج ایمز میں چل رہا تھا حالان کہ بیماری کی بیچ انہیں ٹکٹ بھی بی جی پی نے تھمایا اور آپ کو تا دے کی بیماری کی بیچ ہی ناوانکن کرنے وہ پہنچے کل ووٹ انہوں نے ڈالا پھر وہ دلی چلے گئے لگاتار ان کا علاج جو کی ایمز میں چل رہا تھا لمبی بیماری اور سوسط نہیں تھے پرچار میں لوگوں کے بیچ نہیں جا پا رہے تھے تو ایسے میں حالان کی ووٹنگ ہو گئی اب چار جون کو پتا چلے گا کہ کس کی جیت کس کی ہار اگر جیت ہوتی بھی ہے تو یہاں پھر اپچناو کر آیا جائے گا تو بی جی پی کے لئے یہ ایک اس پقت کہہ سکتے ہیں کہ بہت یہ پیڑا والی استطیح ہوگی جس طریقے سے انہوں نے پہلے ٹکٹ میں ایک راج پوت